اسلامباد میں پولیس نے اتوار کی شب حلا کیے جانے والے دائیں بازو کے خیالات کے حامی سوشل میڈیا کارکن بلال خان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلال خان آخر تھے کون اور ان کو قتل کیوں کیا گیا ان کے کیا خیالات تھے اور ان کو کیوں دائیں بازو کی جو خیالات ہیں ان کا حامی کرا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ پاک فوج کا اس معاملے میں کیا کردار تھا اور پی ٹی ایم پر اس سارے قتل کے الزامات کیوں لگا جا رہے ہیں اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بلال کے والد عبداللہ کی مدعیت میں درجہ فیار کے مطابق بلال کو اتوار کے رات کو تقریباً نو بجے تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں سیکٹر جی نائن فور میں نامعلوم افراد نے خنجروں کے وار کر کے قتل کر دیا کراچی کمپنی تھانے کے مہرر ریاض خان نے بتایا کہ پولیس اس قتل کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس سوشل میڈیا پر بلال کی سرگرمیوں سے بھی آگاہ ہے اور اس پہلو سے بھی مقدمے کی تفتیش کی جا رہی ہے اس حوالے سے بلال کے والد کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو کہ اسلامی یونسٹی کا طالب علم تھا اتوار کی رات اسلامباد کے مضافاتی علاقے بھارک ہو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھا ان کے مطابق بلال کو ایک فون کال آئی لیکن اس نے کہا وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے بعد میں بات ہوتی ہے لیکن فون پر دوسری طرف سے اس کے دوست فوری آنے پر اصدار کر رہے تھے ان کے مطابق بلال دوستوں سے ملنے کے لیے اپنے چچا کو موٹر سیکل پر اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے بلال کے والد کا کہنا ہے کہ رات ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا جب میرا بیٹا وہ چھوٹا بھائی بھارک ہو سے نکلے جب اٹھیک ساڑھے نو بجے یعنی ایک گھنٹے بعد مجھے کال موصول ہوئی کہ بلال کو کسی نے خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا ہے ان کے مطابق بلال کو ان کے چچا احتشام الحق کے ساتھ زخمی حالت میں پمز ہسپتال منتقل کیا گیا اور بلال کے دل پر گہرہ زخم ان کی فوری موت کا سبب بنا جبکہ احتشام کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ذرائع کے مطابق بلال کے چچا نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے جبکہ پولیس نے بلال کا فون بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے احتشام الحق کے بیان کے مطابق انہیں جی نائن فور میں ایک نوجوان ملا اور بلال سے تعرف کے بعد وہ ہمیں آگے لے کے جا رہا تھا قریب جھاڑیوں سے کچھ افرار نکلے اور خنجروں سے بلال پر حملہ آور ہو گئے ایف ای آر کے مطابق بلال کے جسم پر سترہ وار کیے گئے احتشام الحق کے مطابق جب انہوں نے اپنا تعرف کرایا تو ان پر بھی حملہ کیا گیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر بلال خان تھے کون ان کے کیا خیالات تھے مذہبی شخصیت کے حوالے سے ان کو کس طرح کے ان کے ویوز تھے ان کے کیا معاملات تھے اور کیا خیالات تھے بلال خان پاکستانی سوشل میڈیا پر خاصے سرگرم تھے اور کال ادم تنظیم اہل سنت اور جماعت کے ہمدرد تصور کیے جاتے تھے آزی میں آسیہ بی بی کی رہائی کے معاملے پر بھی وہ اس فیصلے کے خلاف پیغامات دیتے رہے اور حال ہی میں وہ وزیراعظم عمران خان کی بجٹ کے بعد تقریر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تنازع کے تناظر میں نموسے صحابہ بل کی مہم چلا رہے تھے سوشل میڈیا پر بلال کے قتل کی خوب مضمت کی جا رہی ہے سارف بلال فاروقی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کا قتل افسوسناک ہے ان کے مطابق وہ بلال کو اس وجہ سے جانتے تھے کہ ان کے ٹویٹس کے نیچے اختلافی تفسری لکھا کرتے تھے جس کا انہیں مکمل حق حاصل تھا جب اسحافی عمر علی نے بھی بلال کے قتل کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بلال خان کے خیالات ان کے اور ان جیسے دیگر افراد سے بلکل متضاد تھے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ان کے قتل کی سخت الفاظ میں مضمت کی جانی چاہیے اور ان کے دوستوں کی جانب سے آئید الزامات کی مفصل تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن پر پلیچھو نامت لیے کا شکریہ